بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ہمارے یہاں عام طور پر نئے ناموں کے تعلق سے آج یہ ذہن بن چکا ہے کہ بچوں کے نام نئے رکھنے ہیں اگر ایک نئے نام رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مانا اس کے اچھے ہیں یا نہیں ہیں بس صرف نئے نام ہونا چاہیے میں نے اس طرح کے نام تو بہت سارے بنا رکھیں جو صحابہ کے صحابیات کے نیک لوگوں کے نام ہیں باقی آج میں جو ویڈیو بنا جا رہا ہوں وہ نئے ناموں کے تعلق سے ویڈیو ہے یعنی کچھ نام ایسے ہیں جو لوگ باغوں نے مجھ سے سوال کیے کمنٹس کے اندر تو وہ نام کس حد تک مطلب رکھ سکتے ہیں مانا ان کے تھوڑے صحیح ہے تو وہ نام میں نے کافی ٹائم سے منتخب کر رہا تھا تو آج بیس نام وہ میں نے منتخب کر لیے جو ہم نئے نچے نام ہیں ہمارے لیے جو ہم رکھتے ہیں عام طور پر نئے طرح کے نام رکھنا چاہتے ہیں مانا ان کے مطلب ایک حد تک صحیح ہے جو نام ہم رکھ سکتے ہیں نئے نام اگر رکھیں تو ان میں سے کوئی بھی نام ہم رکھ لیں کوئی مانا کے اعتبار سے زیادہ غلط نام نہیں ہے تو یہ بیس نام ہیں جو مانا کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے چنانچہ سب سے پہلا نام آتا ہے زلال زلال اس کے مانا آئیں گے خالص پانی سرد تھنڈا اور شیدی یعنی میٹھا پانی تو زلال نام مانا کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرے نمبر پر نام آتا ہے شہلا شہلا اس کے مانا آتے ہیں سیاہی لیے بھوری آنک یعنی جس آنک کے اندر تھوڑی سیاہی ہوتی ہے اس کو شہلا کہتے ہیں اور ایک مانا اس کے آتے ہیں نرگس کے پھول کی ایک قسم تو شہلا نام بھی مانا کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے تیسے نمبر پر نام آتا ہے ہانیا ہانیا اس کے مانا آتے ہیں خوشگوار خوشحال ہانیا نام بھی مانا کے اعتبار سے اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے باسیما باسیما اس کے مانا آتے ہیں مسکرانے والی تبصم کرنے والی باسمہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے مزنہ مزنہ اس کے معنی آتا ہے بارش ایک معنی مزنہ کے آتے ہیں بادل کا ٹکڑا مزنہ نام بھی معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اس طریقے سے ایک نام آتا ہے ملیحہ ملیحہ اس کے معنی آتا ہے حسین و جمیل خوبصورت دلکش جازب سورت تو ملیحہ نام بھی معنی کے اعتبار سے ہیں اس میں بھی کوئی خلابی نہیں ہے ایک نام آتا ہے منیرہ منیرہ اس کے معنی آتے ہیں روشنی دینے والی منور کرنے والی روشن تو منیرہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی ہم لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے تابعہ تابعہ اس کے معنی آتے ہیں اطاعت گزار تابع دار فرما بردار تابعہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا یہ نام بھی ہم لگ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے نائفہ نائفہ یہ نام بھی تھوڑا نیا سا ہے اس کے معنی آتے ہیں زادہ کثیر بہت تو نائفہ نام بھی ایک حد تک رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے تسنیم تسنیم یہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے تو تسنیم نام رکھ سکتے ہیں قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے تابندہ تابندہ کے معنی آتے ہیں چمکدار روشن یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خلا بھی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے دیبا دیبا اس کے معنی آتے ہیں قیمتی ریشمی کپڑا جو ریشم کا کپڑا ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے اس کو دیبا کہتے ہیں اور ریشم کے معنی بھی آتے ہیں دیبا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خلا بھی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے دردانہ دردانہ اس کے معنی آتے ہیں موتی موتی کا ایک دانہ تو دردانہ نام بھی معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے رخشندہ رخشندہ اس کے معنی آتے ہیں چمکنے والی روشن منور رخشندہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے شائقہ شائقہ اس کے معنی آتے ہیں دلچسپ خاہا تو شائقہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے شریقہ شریقہ بڑے شین کے ساتھ اور قاف کے ساتھ بڑے قاف کے ساتھ شریقہ شریقہ کے معنی آتے ہیں روشن خوبصورت شریقہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے عمبرین امبرین اس کے معنی آتا ہے امبر کی طرح خوشبودار تو امبرین نام بھی رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک نام آتا ہے برجیس یہ ایک ستارے کا نام ہے برجیس نام بھی اگر رکھنا چاہے تو ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام اس کے اندر آتا ہے دجمہ اس کے معنی آتا ہے طریقہ عادت دجمہ نام بھی رکھ سکتے ہیں دجما نام کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک آخری نام آتا ہے دیسا دیسا اس کے معنی آتے ہیں بہادر عورت جو بہادر ہوتی ہے دیلیر ہوتی ہے بہادر عورت دیلیر عورت یہ دیسا کے معنی آتے ہیں دیسا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ بیس نام ہیں جو تھوڑے نئے سے بھی نام ہیں جو ہم عام طور پر رکھنا چاہتے ہیں باقی یہ بیس کے بیس نام کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام اگر ہم رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں بہتر ہمارے لئے یہی ہے کہ ہم اچھے نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں ازوار متحرات کے نام رکھیں نیک خاتین کے نام رکھیں اور اس کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں ایک تو صحابیات کے چالیس نام یہ مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے اس کے اندر معنی میں نے بیان نہیں کیا صرف نام نام بیان کیے لیکن کچھ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ میننگ کے ساتھ یہ نام بتلائے تو پھر میں نے پارٹ کے حساب سے یہ صحابیات کے نام بنائے تو دس پارٹ میں نے پھر صحابیات کے الگ سے بنائے ہیں کسی میں پانچ نام کسی میں دس نام کسی میں سات نام کسی میں چھے نام اس کے اندر تمام کے تمام نام میننگ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں صحابیات کے نام ہیں بڑے خوبصورت نام ہیں اور میننگ کے ساتھ وہ نام بیان کیے گئے ہیں ان کی پریلیشٹ کی جو لنک ہے وہ میں انشاءاللہ اس کے ڈسکیپشن کے اندر ڈال دوں گا آپ اس کے ڈسکیپشن کے اندر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر آپ اوکے کریں گے تو اس کی پریلیشٹ کھل جائے گی جہاں پر تمام کے تمام نام صحابہ اور صحابیات کے پارٹ کے اعتبار سے آپ کو نام مل جائیں گے بڑی خوبصورت نام ہے بہت اچھے مانا والے نام ہیں چاہے تو آپ صحابہ صحابیات کے نام رکھنے چاہیے بلکہ وہ چاہے نہیں بلکہ رکھنے چاہیے اور یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں جو آج بیس بنائے گئے ہیں ان میں سے بھی نام رکھ سکتے ہیں فقط واللہ خوالم